بغیر کس انتظار کے میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں مبلغِ سلام خطیبِ اللہ سر جناب علامہ علی ناصر حسین ہی آفتال ہارا وہ خطاب فرمائیں گی ان کے بعد وقفہِ نماز اور اس کے بعد علامہِ خلاق حسین اور زاکر سید مضمبل حسین شاہ نکوے نعرہِ تقبیر نیستانی بوازِ بلان نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیداری حیداری حسینیات یزیدیات بوازِ بلان سلوات بانی مجلس میں افضال حسین جو کہ بیرون ملک ہیں پچھلے مجلس میں دعا مانگی تھی کہ مالک ان کو بیٹا دے اور مظلومِ کربلا نے ان کو بیٹا عطا کیا تو اب سب دعا مانگے چونکہ وہ اپنے کسی پرشانی میں ہیں مولاِ کنات ذکر کا صدقہ ان کی تمام پرشانی دور کریں اور مالک ان کے رزق میں برکت کریں بوازِ بلان سلوات اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلہ 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 وعلی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعالی تیبین التوہرین الماسومین المظلومین امبادو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم باقل الحمدللہ اللذی لم يتخز ولدن ولم یکن لکو شریکن فی الملک ولم یکن لہو ولی من الزلی وکبیرہو تکبیرہ صدق اللہ علی العظیم سلوات بار محمد و اہل پہت دعا ہے لوادع اللہ شدیق بانیان دیس ذکر واسطہ مینطن قبول اور منظور فرمان اور جملہ تمام دوستان دی حاضری اور دل دیئے دعا اس ذکر دست کا خالق قبول اور منظور فرمان میرے مہترم سامین سورہ مبرکہ بن اسرائیل دی آخری آیت میں جناب دستان پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب بلزتہ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يتخز ولدن میرے حبیبین لوگوں سے کہہ دو کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں تمام تعریف اس ایک خالق کے لیے ہے جو اولاد نہیں رکھتا جو بیٹا نہیں رکھتا جس کا کوئی مولود نہیں خالق فرمان دا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ میرے مہترم سامین تین مرتبہ اس آیت مجید لام اور میم دا استعمال کیتا ہے یعنی لام اور میم لام اور نون عربی قائدے ویچے علامات جتے آ جائے ادھا مطلب بے بلکل نہیں ہرگز ہرگز نہیں بلکل انکار جتے کیتا جائے کسی چیز تو ہرگز ہرگز قطعن انکار کیتا جائے اُتھے لام میم یا لام نون مستعمل تو خالق نے تین مرتبہ اس آیت مجید ترے مرتبہ لفظ لام میم لام استعمال فرمایا مثلا پہلا لام جڑا ہے وہ فرمایا لام یتخز والدن لام خبردار وہ ذات وہ ہے جس کا قطعن کوئی بیٹا نہیں جس کا قطعن بلکل بھی کبھی کوئی اولاد نہیں پھر اگر ایک مرتبہ اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُرْكِ اور اس کی مملکت میں اس کی بادشاہی میں قطعن کوئی شریک نہیں قطعن اس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا شریک نہیں پھر ایک مرتبہ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ مِنَ الظُّلِّ اور ہرگز ہرگز نہیں اور قطعن کوئی ایسا اس کا سرپرست نہیں جو اس کا ناتوانی میں مددگار ہو اس کا ناتوانی میں اس کی کمزوری ہی نہیں آتی تو اس کو مددگار کی کیا ضرورت ہے پھر خالق فرمایا وَقَبِّرْهُ تَقْبِیرَا ایسے اکبر کی کبریہی بیان کرو ایسے بڑے کی بڑائی بیان کرو وہی ذاتِ کبریہ ہے وہ اتنا بڑا ہے تن مرتبہ قطعن اور ہرگز ہرگز انکار ذرا توجہ نال سمات فرمانا پہلی گا لے کے خالق فرمانتا ہے قطعن اس کا کوئی بیٹا نہیں قطعن اس کے اوپر کوئی سرپرست نہیں کوئی ولی نہیں کوئی مددگار نہیں اور تیسرا خالق نے فرمایا اور پھر بالکل بھی اسے ایک مملکت کو کوئی خطرہ نہیں اور اس کی مملکت میں بالکل کسی کی شرکت نہیں کوئی ایک بھی اس کی بادشاہی میں شامل نہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ میں اس کی مملکت کا شریک ہوں یا اس کی بادشاہی میں میرا کوئی حصہ ہے اوپر ولی کوئی نہیں نیچے بیٹا کوئی اوپر سرپرست کوئی نہیں نیچے اس کی اولاد کوئی نہیں یعنی لم یلد بھی ہے سورہ اخلاص جی موجود ہے لم یلد ولم یلد ولم یکننہو کفون آہد وہ ایسا ایک ہے کہ اس کی برابری نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی اس لیے نہ اوپر کوئی اس کا سرپرست ہے نہ نیچے اس کا کوئی بیٹا ہے یعنی وہ کسی میں سے نہیں اس میں سے کوئی نہیں اذا مطلب ہے اتھے جہاں ترجمہ کیتا ہے دیوبندی دوستانیں ملک دا وہ لکھا ہے بادشاہی اذا مطلب ہے پوری کائنات ہے چکی بلا اللہ دی بادشاہی ہے اور وہ واحد و آحد بادشاہ ہے اچھا پھر ایسا بھی کوئی نہیں جڑا ہوتے تھے کوئی احسان رکھے کہ میں نہ ہوں دا تھے تو بادشاہ نہیں سی رہنا ایتھے بادشاہ جڑے بڑھنے ہیں نمی نا اونا دن آر پنجاب جا بندے موندے چک کے پھر دے ہیں کیسی نہ ہوں دے تھے تینوں کیسے بنانا اذا مطلب ہے بادشاہ بھی کسے نہ کسے دا ممنون ضرور ہوں دا کیا بلا بادشاہ نمی جیسے بادشاہ بنایا دس بندیاں بھی بندیاں پنجاب بندیاں او اپنا ممنون سمجھ دا پھر تسی نہ ہوں دے تینوں کینے بنانا سی اے وزیر اعظم صاحب ایس وڑے ہوں تاک اڑے نے نہیں استیفہ پہ دے دے تھے آخر کو بندے ہیں آخر وہ وزیر اعظم بھی کوئی پنجاب ستاں پنجاب داتے ممنون ہے نا پھر انہیں دباؤ دے وچو بھی کوئی مددگار ہے نا آج بادشاہ ما دے مددگار ہوں دے نا اللہ دا ہوئی کوئی نہیں کیونکہ میرے چھہمیں امام فرمان دن جو موتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا بادشاہی بھی شکریہ کی بلا بادشاہی جی کسے دا موتاج نہیں اور بندیاں میں شک و شبہ رہی دا یقین کرو ساڑا اُسے قرآن دے ایمان ہے تا ساڑھیا قائد بھی اِسے قرآن دے مطابق نہیں اور اے ہی او قرآن ہے جیڑا علی ناڑے تے علیہ ناڑ کوئی ساڑ کو دوسری ہدایت نہیں کوئی ساڑا دوسرا عقیدہ نہیں جی میرےencer بہنے کوئی دوسری ساڑ کو وکھری ہدایت نہیں تے وکھرا عقیدہ نہیں اہلِ بیعت انہوں میںilesی کے قرآنیں دسے تے قرآن انہوں منیا جنہوں اہلِ بیتنے دسے اے ہی سڑھا عقیدہ جو میں بیان کر رہے ہا اس تو علاوہ جنہوں کو گھپ شاپ ہو سکتی عقیدہ نہیں ہو سکتا عقیدہ ہے یہ کہ وہ آہد بادشاہ ہیں اتے کو سرپرست نہیں جنہوں تے تیسان رکھے پہ میں نہ ہوں دہتے تنہوں بادشاہ کون براندہ تے تھلے بیٹا کوئی نہیں جنہوں کل نواغ سکے پہ ساری جائدات دہ میں آئی وارس ہوں اور کون ہے جنہیں منڈے پہ پھر دینے پہ وہاں دی جائدات نظر یوں نہ دی آپنی تے ذاتی عزت ہی کوئی نہیں نا آپ بھی کچھ ہے بنائی ہو بہتہ پتہ ہو بہن یارہ جنہیں بچے نہیں وہ سارے پہ ہو دی گٹی نو گٹی اپنی سمجھ دینے پہ ہو دی جائدات نو اپنی جائدات سمجھ دینے ہاں بڑی بڑی گا لے جنہ آپ کرے تو آپ بنائے تجرہ بندہ صرف اپنے باپ دی بجاتوں بادشاہ کہا میرے ابیدہ سارا کچھ وہ جنہیں ابیدی جائدات نظر کرتے ہیں نو وہ وچوں سمجھ دا کہ پوری بادشاہ یہ اتنا لبنی ہے جنہیں فہوت ہو یہ نہیں جنہیں گٹی دی چاہ بھی نہیں دین دا آخر فہوت ہو ہے تو میرے نائی ہونے جنہیں پہ ہو پہ دست دا بینک چھ کننے پیسے نے آخر ڈیتھ سرٹیفیکیٹ دین تو بات پتہ لگی جانا نکھ او یارہ مینجر نہیں دست دا پہ تیرے باپ دے کننے پیسے نے پاہ میں پہ زہوری بھتر جا کے پوچھے آخر دست نہیں پہیدہ جانا پہ فہوت ہو گئے ہیں تو آخر انہیں بارس بڑھنا ہے نا اللہ دا ایو جیابی کوئی نہیں جیابی مرندہ انتظار کر ہیوالکیوم وہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے پہلی گالتے پہ انہوں موت ہی نہیں پھر اگو بیٹا کوئی نہیں یعنی اوہ دی بادشاہی ونڈن والا بھی کوئی نہیں پنجابی یہ ٹھیک ہے کہ اگو ونڈن والا کوئی نہیں پہ پچھوں عطا کرنے والا کوئی نہیں جن کوئی عطا کرے وہ اللہ نہیں یار مہتاج اللہ نہیں مذہب اہل بیت جنا مہتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں کسے دا ہوا مہتاج نہیں تے اگو ہوتی تقسیم کوئی نہیں تقسیم زیادہ تو زیادہ بیٹا کر سکتا باقی رشتے تو دور ہوں دے اللہ نے بیٹے نہ ذکرے سواز نے کی تا پہ اگو تے رشتے داری ہوں دیئے زربان تقسیمہ نہ سدھی سدھی جائے دا ہتا وارستے بیٹا ہی ہوں دے اللہ فرمان دا میرا اوہی کوئی نہیں نہ سورے نہ پیکے نہ پھکپی نہ ماما نہ نانکے نہ دادکے آہدے بے مثلے تا بے مثال بس اوہی مثل کوئی نہیں بس اوہی مثال کوئی نہیں میرے عزیزو واحد مالکے تے ایک کوئی بادشاہ ہے اوہی حاکے میں تے پوری کائنات تے اوہ دی حکومت ہون مجمعنو پوچھنا پی ایس بیڑے کدی حکومت یا رمہ ہے تے کوئی پانچ ساتھ منٹ لائے لیں پڑی کوشش کر کے پہ کدی حکومت تے بندے پہ سوئی دنے پہ جے اللہ دی آگ شڑی تے نواز شریف اندر آزنا ہو جائے اللہ دیو بندے ہو اللہ دی حکومت نا فیر پہ ارز کرنا اصل حکومت اللہ دی اے دی تے ہی تھے ناروال تو پرہ ختم ہو جن نواز شریف دی حکومت ناروال تو اگے کوئی نہیں شکر گڑتا ہوں اگے فیرودی یقینہ ہو مودی دی اگو حکومت اے جنہیں ہیں نا سارے ایران چلے جو آراغ چلے جو انڈیا چلے جو برطانیہ چلے جو یورپ چلے جو ہیں نا اپنے اپنے آقا لے کے ساتھ بڑھ گئے ہیں وہ بھی سامیدہ میں ثابت ہو گٹا میرے عزیزو اصل گر لے وے کسانو دین نے دسیا کہ اصل حکومت اللہ دی اگر تو انہوں یقین نہ آوے تے ہلیکشن نیڑے وے دو سال رہ گئے لے یہ دو سال جتوں لنگن دے قریب آن گئے نہ عودوں کسے بندے دی رہیں کسے مزیر اعظمہ نواز شریف صاحب نواز کیا جے حکومت جو ایسو ریل نہ دی تو انہوں پوچھے جب یہ گوہ لیکشن پر ہم دا کی بڑھیں گا میرا خیال ہے کہ بندے مانے جانا چاہید ہے کہ وارث پوری کائنات دا اللہ تے حکومت بھی اللہ دی جنہیں بندے اللہ دی اس زمین تے حکومت پر کر دیں انہوں دا امتحان سکتے تیسی جنہیں محکومہ ساڑھا امتحان ذرا آسان ہے انہوں لڑھو بیکھو جی میں سال میں دینا ایتا زمین دار بیٹھے ہونگے جنہیں دیا زمین دانے بار پہلیاں شہریاں ایتا بیٹھے ہونگے ہے نا کوئی نہیں ہے میرے بانی تو یہ میرے بار کے بھی ہے جنہیں دی پہلی شہری کوئی نہیں ہو بھی ہے نا بیٹھے ہونگے میں دے بیٹھے ہونگے ہم تسی فکر نہ کرنا میری جو کوئی نہیں پہلی کوئی جائداد نہیں باقیدہ مقام تو علاوہ کچھ بھی نہیں میں انہوں دی گال کرنا جلے آپ پہلی یہ شہریہ ہمان دینے پہتے ہو مالک نے تو انہوں پتا ہے یہ جلے مالک نے زمین تھے یہ نالوں کو زمین غیر زمیندار خرید دے تا نہیں خرید دن دے درو نہ یار گال جو玷ی سچی ہے انہوں نہیں خرید دن دے گھر وہ غیر زمیندار زمین خرید دے تا یہ شفا کر دن دا وہ دا میرا حق عیدہ نہیں پاکستان تحصیٰ جدا قنون ہے وہ ثابت کر دے ہوئے نہ پہ عیدہjor ہو دی کوئی نہیں اسی داد دی کوئی نہیں اسی پرداد دی کوئی نہیں اسی پیسے عیدہ کی درو آگئے نہیں پیسے عیدہ کی درو آگئے نہیں اھی زمین دار اے نہیں نہیں لائنے ڈندے نہیں لائنے ڈندے مطلب میں ایک ساتھی ہے آ ساتھی تھے آ بھی ساتھی ہونہ چاہی کرتک اہدو اگلی بھی ساتھی ہونہ چاہی کرتک قرآن تے میرے دعویت نے قرآن آندا زمین ساری اللہ کیا آآت پر دیکھنا آرز اللہ فرمان دے پوری زمین دا وارث اللہ ہے اے جنہیں زمیندار نے زمین پیوان دینے اے سون لینڈ کے دار اصل اے اللہ دی سانو اللہ نہیں دیتی اسی رازی ہیں نو جی ساڑا بھی اللہ ہو یہ ہے اگر او سانو زمیندار مہدی گودج پیدا نہیں کیتا زمیندار باپ دے گود نہیں پیجیا تو میں کم از کم مطمئنہ میں نو کسی دا پتا نہیں او آدے لے اے ای تجافر سادکن امنن دا فیدہ ہندہ جدو بندہ اسے امام دی فکر نو تسلیم کر دا لہے اللہ او دن توحید تو بعد فوراً عدل مننا پہن دا ہے تجدو بندہ انہوں عادل من گیا ہوئے پھر وہ کمیان پیجے تامی ٹھیک ہے زمینداران پیجے تامی ٹھیک ہے غیر سید بنائے تامی ٹھیک ہے سید بنائے تامی ٹھیک ہے جنہوں مرضی جو کر رہے ہیں وہ عدل نہ کر رہے ہیں لہو جی بندے عدل نو من جانت حسد چھٹ دین لڑائیاں مک جان میں کم از کم مطمئنہ ساڑھے پینڈ ایسے ایسے کئی بندے زمینداروں ویخ کے اندھنے بندہ پوچھے دی چار مربع زمین ہے ایدہ مو اے زمین آڑا اوہ اللہ دیا بندیا ایدہ مو اے اللہ بنایا تیرا مو اے اللہ بنایا جی دو سمجھنے میں میرا مو اے دینا سونے ہیں تی اللہ نے تینوں دینے چاہیے دیسی ایک ہل نہیں اوہ دی رضا ہے اوہ دی مرضی ہے اوہ آ دے لے جن وہ زمیندار بنایا ہے زمیندار ہو تو انہوں زمین مبارک ہوئے بہت شکریہ ساڑھے کو نہیں کوئی گھر نہیں اسی کوئی ساوک ہیں اس واسطے کے تس ہی اللہ دی زمین بندے ہو اسی دنی نہ بندے ایدہ اللہ دی زمین تس ہی استعمال کر دے ہو اچھا تس ہی ویچ کے مطلبے جی ٹی روڑتا ہو تفیر امیر ہو جن دے یعنی کار جویں دا بھی پک دا ہوئے نال کمی دے کار بہت چنگا پک دا ہوئے انہوں تینشن نہیں ہوتی نال دے زمین دارنو انہوں بندے آکھے نا روز گوشت کھان دے لے او کی اندھا ہے اے نیرا گوشتی کھان دے لے ایتھاو میں ایک اکڑ بیچے آوے نا جنہیں دے منڈے بار گیا نا سارے میں اڑا کر رکھتے ہیں گاو رہا ہی ہے نا یہ دا مطلب ہے اندر زمین دا مانا ہے نا او اللہ دیئے کدھی ہے جی اللہ دیئے بس اینی گزارش ہے زمین دار دوست آنگے پھر یقین کر لو کہ زمین ساری اللہ دیئے تو انہوں سبان واسطہ دیتی ہے اہا کسے دی شہنو تیاننا استعمال کری مہربانی آسا کو صاحب دےنے جنہ کو زمینہ نہیں نا جی جنہ نہیں پیوان دے تا نہیں پیخان دے اسی کو سوکھیں آسا کڑا صاحب دےنے سانوں کو دیتی ہے وہ زمین تے لیلن صاحب پھر ساڑے کو زمین نہیں اسا صاحب بھی تے اپنی مزدوری تا دینے نا اسا صاحب دینے مزدوری تا انہیں صاحب دینے اپنی یعنی طاقت تا اور زمین دار ہون تا او پھر انہ صاحب ساڑنا لو زیادہ دینے اسا صاحب کوئی تھوڑا دینے ہاں فسے تُسی ہی ہوگئے والو اللہ دی زمین صاحب بھی تے تُسا دینے او کسی دا تے سیکل مانگ کے گھڑے آوے تے بندے تے ہاں نار جلان دینے یہ خراب ہوگئے تو اس اگڑا تے انہوں ایس واس دے دیتا تھی یاد رکھو کو گڑ بڑ ہوگئی تے اللہ حشے رہی تو انہوں پچھے گا زمینہ تو انہوں ایس واس دے دیتی ہیں سان میرے حضیب شکریہ کی برا ایک گل ضروری ہے زمیدار تا گناہ توڑنا ہوئے تے پوچھ کے توڑی دا کیوں کہ وہ مالک ہے آونا میں اللہ دی ملکیت تاکے لیکن مثالات دے کے ذرا بازے کر زمیدار تا گناہ توڑی ہے نا جی تے پوچھ کے توڑ لانا چاہی دا پوچھے آوے تے دو بھی توڑ لو چار بھی توڑ لو کاردنے بھی لے جو تو کوئی اور جنگ گل نہیں ان چوری نہیں کر رہا جا بولو یار اس ملک کے جو ٹرالیاں تے گنے لوکا لدے اندن تے مگر موڑیاں بدیاں میرا ہر میں اٹلی پہ پڑنا تو ہاں تے گنے نہیں نہ ویکھے تے نا کی تا ٹرالی جان دی تو ساں ویکھیں میں پہ آنا پہ ٹرالی گنے دی جان دی یہ ہوئے تو مگر موڑیاں کیوں بدیاں ہوں نہیں بندے گنے نہ کھچے نہ آتے فرقہ دی نہیں کسے کھچے اس دے باپ دودھ بھی کھچے نہ مگروں بندے پانچ دے جان دے نار پچھنا ہی ہیں تو نار گنہ میں کھچنا میں آپ پھالیے روڈ تے جان دا ساں پہ بلا مبال لگا میں تو انہوں بنا کے گھر نہیں سنا تے اگر ٹرالی جان دی سی مگر ایک مونڈا کھچ دا سی پہ جوان سی بڑھا کھچ دا سی پانچ دا بھی سی کھچ دا بھی سی مگر مگر موٹر سائیکل آ لے ساں اسی ہوتو پچھے ساں میں خیبے کھو جی چنگا پھلا خوبصورت ناو جوانے تے کڑے کام لگ گیا موٹر سائیکل ہے بھی پچھے 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 ہوتا اگ گئی ہو سی اوہ سے کھچے لے آنا کرنا شکر ہے موٹر سائیکل کو بچ گیا مگر اسی بھی ساں کھچوں سے لے آتے جیسے بڑھے کھلوتا ہے نا ہاف کے چوپن تو پہلا ہوڑے مگر موٹر سائیکل آ لے ساں انہوں جاک ایتھو پھڑ انہوں نے کہا پائی جی کی گھر اپنا کم کرو جاک انہوں نے کہا ٹرالی ساڑی اسے اندریاں موڑیاں بن کرنے ساں پہ جانتے ہیں اسی مگر مگر آپ بھی میں کہا کھلارو جی کامو کے دلچسپ بن گئے آج پہلی بار یہ مقالماتیں سنیئے کہ اے آپ اسے جو گفتگو کی کرتے کھلو گا اسی بھی سہر تھے اوہ آکھرنا کے پی ہاں بھائی جوانا تو انہوں لگی سمجھا اسی طرح انہوں اسی مگر سائے تھے مگر موڑیاں بدیاں نے کم سے کم کچھ حیاء ہونے چاہی دی موڑیاں ایسے واسطہ بدیاں نے کوئی نہ کچھے اساں ایانیاں واسطہ موڑیاں بدیاں نے تاکہ کنڈیاں تو ڈردہ کو بال نہ کچھے تو تو سیانہ بنا بندہ پنچ چھبی سال تیری عمر ہے تینہوں حیاء ہی نہیں آئی ممی بار نکل پہ میں ہاں چلو لگ دی لالی میں کہا نہیں حیاء ہونے چاہی دا کم کم جا وہ اندھا پائی جی توڑ توڑا کتا لے کے اٹرالی میں کہا نہیں اسے کہا توسی تو جاؤ اونا زلیل کر لیا بڑا جا زلیل کر لیا او سنا میں آخر میں انہوں نے سنتا اب ازاری ہو گئی میں انہوں نے کہا چاہے اور ساب توڑیاں ٹرالیاں ہاں اور جاں دی انہوں ساگر بڑیاں پہ جاں دی ٹرک پہ جاں دی پیچھے ملے تیاری پھالی یہ کو ملے تو میں کہا توسی ایک گنہ دے مگر ان چاڑ گا چھڑ دے پھر ان ٹھیک ہو گیا بندہ بیزت کافی ہو گیا تو چلو منہ گنے میں لوکی پر چھوپ دینے تو رو بھی مفت پہ دینے انجل نہیں سمجھے ان جئے پر یہ جوڑ ہے جنہوں اسی ہنے سلیل پہ کر اسر چھڑی ہوا psychologists پر اینڈ بڑا متقی بڑے ہیں تو ساگھا اور نہیں فرمایا پینڈر صرف متقی بنے ہیں نشان دہی پہ کرنے ہیں کہ جڑا ہوتھے بنے ہیں نا مسجد دی کمیٹی دا ممبر آج ہیں آج ہیں اذا مطلب ہے کئی وڈے وڈے مالک بھی صرف نشان دہی واسطے پھار لیندنے مجرم نشان دہی واسطے پھار لیندنے ضرورت نہیں ہوں دی ہوں دے وہ وڈے نے وہ شیئے چھوٹی ہوں دی ہیں لیکن وہ نشان دہی کر دینے پہ آسا جڑا جڑا ہوتھے اے بڑے یا سی انہا کے روڑا ہی کوئی نہیں مالک آنسی ہے اینیاں ٹرالیاں ٹریکٹر پہ جان دے تے اینیاں گناہ پہ جان دے سارا پینڈ پہ رو پین دے اے بھی لیندہ پر پوچھ کے دلیندہ نا اے دا مطلب ہے مالک کنوں پوچھ کے لیا ہوئے تے بندہ بہائزت رہن دے ورنہ مالک آہ کہنا سرے ہام تے کم از کم نشان دے ضرور کر دین دے اے خدا دی میں نو قسم ہے بطول نو لوڑ کوئی نہیں سی فدک دی بندے پوچھ لیں دے نا تو ساں غور نہیں فرمایا یاد رکھنا اس زیمی دار گنے دی بجا تو بندہ نہیں سی پڑیا اے میں نشان دے ہی پہ کردہ تھی آجے زہرہ دربار میں نشان دے ہی کے لیے آئی تھی مولا اے کائنات وانو آباد رکھ بلو جی مالک فیر مالک ہوں دے نا پوری کائنات دا کون مالک ہے جی بہت شکریہ اے جی تُساں سنے آقیدت نہ پوری کائنات دا مالک ہے اللہ کل بھی ہو سیت آج بھی ہوئے فیر پہ آنا ایک مالک ہے کوئی دوجہ ہوں دا شریک نہیں جڑا بندہ ہوں دی بادشاہی جی کس ہے نو شریک سمجھے وہ مشریک ہے دو ترہ بندہ ہوں بے شاہ کا کہا تُس ہی بھی چپ کر جو تام ہی میری گھر ٹھیک ہے کوئی بندہ ہوں دی بادشاہی جی شریک نہیں وہ ایک کے تو بس ایک کے اتے ہوں دا سرپرست کوئی نہیں تھلے ہوں دی اولاد کوئی نہیں ہون سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ پڑھنے گا قرآن دی آیات اس انداز نے لکھیئے گئے ہیں اس ترتیب دے مطابق جی پہ ادھے واسطے بڑی میند دی لوڑن دی یہ پہ کڑی آیت کتوں لب کے پڑھنے ہیں جنہی میں پہلے آیت پڑھی یہ سورہ بنی اسرائیل پندر میں پڑھ آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل دی جنہی ہون پڑھ رہے ہوں اے سورہ آل عمران چولب بھی ہے قد یہ کٹھیا ہوں دی ہاں تے چھتی سمجھا ہوں دی اگے پچھے ہوں دی جنہی پہلے پڑھی ہے اللہ مالک کے ہر شاہدہ اگے اے آیت ہوں دی تے کڑا سواد ہوں دا پریں جنہی ہی تے فیرسی ہونا کوشش تے کرنی ہے نا اور یار محنت کر کے قرآن سمجھنا تے آئے نا حضرت مہدی دے ہوں تو پہلے پہلے کوشش ہی کرنی ہے اصلی گھر ساری ہونا دا سنی ہے مہربانی جنہی اے دا تیان رہا کوئی جنہی تے سواد دی گھر لوں دیتا چپا جنہی اللہمہ سولے اللہ محمد مہربانی جنہی میرے مہترم سامین میں توڑے پنجی منٹ لینے کون مالک ہے اللہ بادشاہ کون ہے جی اے بادشاہت کے دیئے جی اللہ دیتے حکومت کے دیئے جی اللہ دی مہربانی جنہی خالق فرمند ہے قُلِ اللہمہ مالک الملکی سورہ مبرکہ آلہ عمران خالق فرمند ہے میرے حبیب آپ ذرا اپنے موں سے کہیے کہ اے اللہ پورے ملک کا مالک تو ہے بھائی کیا بات ہے میرے پیغمبر نو اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب قُلِ اللہمہ آپ ذرا موں سے کہیے کیا اللہم مالک الملکی اے اللہ پوری بادشاہی کا تو بادشاہ ہے پوری مملکت کا تو مالک ہے اے اللہ تیرے انہاں اندازہ تو کائنات ہی قربان کر دیا اللہ کائنات دیا اپنی ثبتوں اب فضلو اللہ مخلوق نو کہہ رہے ہیں تو کہے کہ مالک تو آئے وہ دو تہارے تھا لے رہے ہیں نا یاراک شیر بڑا خوبصورت ہے بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصان اللہ تو بعد اگر کوئی ذات بزرگے افضلے اکرمے تو پیغمبر دیزا میرے نبی بہت سکریا اول ماں خلق اللہ ہو نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کی حضرت آدم تو ہزارہ سال پہلے اللہ نے عالم نور چسرکار دے نور نو تخلیق فرمایا پھر حضرت آدم بچوں آپ بشریت تشریح لے آئے نے لیکن نور آبدا سب تو پہلے اول ماں خلق اللہ ہو نوری میرے چھے میں امام نے کسی سے پوچھیا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا فرمایا نور جدی میری جاد کے نور کو وہ کہنے لگا جی کس شہ سے تمہارے جاد کے نور کو بنایا امام فرماندن میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے بنایا اول بنایا کہنے لگا جی اول تو میں مننا پہ پوچھنا اول بنایا لیکن کڑی شہ نڑ بنایا فرمایا میں حیران ہوں تیرے اول ماننے کے اول بھی مان رہا ہے پھر شہ پوچھ رہا کہ کس شہ سے بنایا اگر کسی شہ سے بنایا ہو تو پھر وہ شہ پہلے تھی نا اگر کسی شہ سے بنایا ہوتا تو وہ شہ پہلے ہوتی جس سے بنایا اول بنایا کہنے لگا پھر کس شہ سے بنایا فرمائے ہوتے نمکیہ گھاں اوئی شہ پہلے کوئی نہیں تھی وہ بنانے والا تھا وہ بننے والا تھا کیسے بنایا فرما مشیعت سے بنایا ارادے سے بنایا اس نے ارادہ کیا اور بنا دیا سب سے پہلے جڑی کائنات دی اول بے عید مخلوق سب تو پہلے وہ میرا پیغمبر ہے اس پیغمبر نے اللہ فرما رہے حبیب کل آپ کہیے اللہم مالک الملکی ان بندوں میں کھڑے ہو کے کہیں میرے اللہ مالک تو ہے تاکہ کائنات کو پتا چل جائے جسے یہ مالک مان گیا ہے اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا صدقہ جامعہ جی عقیدہ توحید مصمات فرمان مان گیا شکریہ جس کو مصطفیٰ مالک الملک مان گیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی اور مالک ہو نہیں سکتا اچھا پھر فرمان دیں اگلی آیت مجید ہے ادہ حصہ جنہوں اللہ نے مصطفیٰ دی زبان اتھر نار پوری دنیا نے اپنی مملکت منوالی پھر خالق فرمان دیں ہاں آگے یہ بھی بتا دو اے ایسے آیت دا حصہ ہے اے آیت مجید دیں یا بندے ہاتھ رکھ جڑ دیں یا ورکہ دھول جائیں دیں یا عدی پڑھ کے توحید بیان کر دیں میرا بڑا پرانا جملہ ہے میں ہر واری دہرانت دل کر دیں جنہوں قرآن دیا آیتان توڑ موڑ کے اپنے مقصد کر دینا انہوں یزیدان دیں جنہوں قرآن دیا دیا پچھے دیا آیتان پڑھ کے اپنے عقیدیں اسے دیا کریں اوہ یزیدیں نہ فراد کر بندے نہ توکھا نہ کر اللہ فرما دا ہے میں ہوں مالک الملک میں تو انہوں ادھے گھنٹے انہوں تیا منٹا جو منوایا ہے الحمدللہ ذہن تیار کیتا ہے کہ مالک اللہ مالک الملک اللہ کسے بندے دی رہت واسطے یا کسے بندے نو خوش کرنے واسطے تکا نہیں کرنا چاہیدہ اپنی قبر ہے تقریران بھی مکجن ہی انہیں پیسے بھی مکجن ہی انہیں تک قبر جو پھر بندے جانے ہیں تو اتھے اپنا صاحب دے رہے ہیں لوگاں دے مزاج دے مطابق عقیدہ بیاننے کریدہ قرآن کن پچھ کے عقیدہ بیان مالک الملک اللہ بہت سکریا مالک الملک اللہ کلہ مالک فیر پیانا اکے تے وحدہ حلا شریک ہے اتھے سرپرست کوئی نہیں تے تھلے بیٹا بھی کوئی نہیں جیڑا او دی بادشاہ جی شریک ہوئے اک کو مالک ہے اگلی آیت نہ ہوئے تو میں مجھے مان انجھے پھر بندیاں تیان نہ پڑی انجھے ساڑے تے شرک دے فتوے لاک ہے تے مشرک سمجھ کے تماکے نہ کروان دے اللہ جو مالک ہے تے تیرے سامنے ایسی من گیا تے قرآن تے اتھے رکھے پیانا اکلہ مالک ہے اوہ دا کوئی شریک ذات صفات اچھ کوئی نہیں اوہی اللہ فرماندہ ہے تو تل ملکا من تشاؤ تو جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک دے دیتا ہے وہاں صدقے جامعاباد رب ہو جنا وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے اپنا ملک ہاں جی پھر ترجمہ کر رہے ہیں دو بندی دوستہ کی تے تو تل ملکا من تشاؤ اللہ سارے ملک کا مالک تُو ہے اور جسے تُو چاہے اسے اپنا ملک دے دے ملک اللہ دا ملک کتھو شروع ہندہ جی ناروالو پشاور موکدہ جی اللہ دے ملک جی زمینہ بھی موجود نے آسمان بھی موجود نے ہوا تے فضا بھی موجود ہے تحت و سرا بھی موجود ہے عرش اولا بھی موجود ہے تے جتوں تک منو نہیں پتا عرش اولا بھی موجود ہے اے سارا ملک اللہ دے اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے دے اے دا مطلب ہے جسے اللہ دے گا نا اس کی حدودوں کا یود نہیں ہوں گی صدقہ جامعی چونکہ اللہ اپنا ملک دے گا نا اللہ دے ملک دی حدودوں کا یود کوئی نہیں تجنہوں اللہ دے گا او دی حدودوں کا یود ہوئے گی نہیں نا نہیں اس ملک دے حدودوں کا یود تو میں تے تسری واقف نہیں اس ملک دے حدودوں کا یود تو ہو سکتا ہے حکمران چنگی طرح جڑے بنے میں او بھی واقف نہ ہوں انہوں صحیح اس ملک دے حدودوں کا یود تو واقف ہے رحیل شریف اے جی فوج کو لی نقشہ نے یہ سلی ایک کیونکہ سمندر وچ بھی ساڑیاں حددہ ہیں فضا وچ بھی ساڑیاں حددہ ہیں ساڑا جاز کی تو تک جا سکتا ہے اگے نہیں جا سکتا ہے حددہ ہے نہیں سمندر وچ بھی ساڑیاں حدود ہیں ایک ہاتھ دے جی تو تک اگو پھر ساڑا سمندر نہیں زمین تا بھی ساڑیاں حددہ ہیں اے دا مطلبے زمین تے راو اکھرے نے جتو حد مکدئے وہ حکمران میں پتا ہونا چاہیے سمندر دیا دے کتے مکدئے مچھیاں پھڑنا لے میں پتا ہونا چاہیے اے دا مطلبے زمین تے راو اکھرے نے کشتیاں پھڑیاں جاں دیا انہ ساڑ اہاں بھی پھڑیاں ہوں دیا بندے حدود پار کر گیا تیارہ حدود کراس کر جا فلانستان دا تیارہ حدود پیجند ہے نا اے دا مطلبے اٹھتے بھی کوئی رامانے جنہاں حکمران ہیں انہوں تو بھی واقف ہونا چاہیے کوئی زمین تے رامانے حکمران ہونا چاہیے دا واقف کوئی سمندر جرامانے حکمران واقف ہونا چاہیے دا اللہ جنہوں حکمران نہیں دے وے انہوں ایسا ہونا چاہیے دا کام از کام دعویٰ کرے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے دے مولا ایک آئے نا وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک آتا کر دیتا ہے ہون جناب میں ایک ہور آیت مجیدہ لبکے رکھی ہے اوہ میں پڑھنا پہ یوں لوگ کون ہیں جنہوں اللہ نے اپنی مملکت دیتی اوہ میں قرآن چاہ پڑھ دینا میں پڑھ دینا اللہ اپنی مملکت اپنا ملک اللہ انہوں نے دے شڑے اگر قرآن چاہ نہ ہوئے تو میں مجرمہ اللہ اگر انہوں نے بادشاہ بنایا ہوئے تو شرک دا فتوہ سوچ کے لائیں بھئی بنایا اللہ نے یار ایتھے کہ زمین دار ایک ٹریکٹر کھلوتے نے مجرمہ بدیاں نے وہ زمین دارہ پہ چلتا ہے کنہ کے منجی آلو بیجے نے اوہ سارے اپنے جائدات ایک بندے نو دے کے مقرر کر کے میں دنیا دی مثال دے رہے ہیں اسلام آباد جا کے بیج ہے دنیا دی گل لے اللہ تے فٹنا کرنا دنیا دی گل فیر کر رہے ہیں اوہ ہر شیئر دے کے ایک بندے نو پہ لے بھئی توں اے سارا کوئی سنبھال لنے میں بچیاں پڑھانو باستے اسلام آباد جا رہے ہیں اوہ جا کے اسلام آباد کو ٹھچ بے جندہ سارا دیرے دا مالک و بندہ بنا کے آپ بنا کے مرزی نار بنا کے ان دے کے سارا کو جو دے حوالے کر کے مالک فیر ہوئی اوہ ہے تو سانگاور فرمایا جنب مرز کرنا مالک فیر ہوئے اگر اس سارا دیرہ ایک بندے نو دے کے اسلام آباد تر جائے ان دیرے تھے اوہ تے نظر نہیں نہ ہوگا یا رہا جا اسلام آباد لالے موسے تے نظر نہیں نہ ہوگا اگر اس سارے دیرے نوہ سامنے اس دیرے دے کے اسے بندے تھے ٹریکٹر فس جائے تو پیرو پر تھلے ہی جائے ان لوڈ ایک سنگل دی ایک ٹریکٹر دی جیڑا وہ ٹریکٹر نوہ سنگل پا کے تے کڑا دے سامنے ٹریکٹر بھی کھلوتا ہے سنگل بھی ٹنگین ہیں دیرہ بھی سامنے موجود ہیں ظاہر جائے گا تو اتھے ہی نہ ہوگا ہون فرماؤ پی اس بندے کو لوں ہون منتصو پی مالک تے اسلام آباد بیٹھے ای اگر اکل دا تقاضہ کیے ایتھے جانا چاہی دا کیوں اتھے جانا بولو تو سیار ایتھے جانا نا چونکہ سامنے دیرہ جو نظر آندہ ہے بی ایتھے جا کے لے ہونا چاہی دا ہے ایتھے مانگ لے ہونا چاہی دا ہے یا رائے ایتھے مدد مانگ لانے چاہی دی ہے ہر جالی گالی سواستہ نہیں پی سامنے جو حرشہ موجود ہے تے دستہ پہ کاروی مدد سکتا ہے تے انہوں جا کے آکھو وہ کوئی روڑا نہیں انہوں آکھو انہوں آکھو نا اگر تے وہ انکار کرے تے پھر انہوں فون کرو انکار کرے تے جے روڑا ہی کوئی نہیں ہواکر کوئی گل نہیں میں بیٹھا ہی اسے واسطے غور نہیں فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں میں جو اسے واسطے بیٹھا ایتھا مطلب ہے اوڈی تے ایتھے سلاح اکے اوڈا تے اوڈا مشورہ اکے اوڈی تے اوڈی رضا اکے مولا تو انہوں آباد رکھے یا را مالک فیر ہوئی ہے مالک فیر ہوئی ہے جے تیرے کم ایک خوبار آج ہے تے کم از کم تیرا حق بندہ کہ اوڈی تعریف کریں پہ چنگے بندے نوڈیرہ دیکھیں ہاں صدقے جاؤں ہاں ہاں صدقے جاؤں بھائی تو ہڈے سمجھیں تو صدقے ہاں میرے تو سمجھدار بندے تشریف فرماؤ جیڑے پہلے ایک کم آئے گا نا تیرا حق بندہ ہے کہ پہلہ اوڈی تعریف کریں کہ شکر ہے کسے کنجوس نوڈیرہ نہیں دیکھیا بندے چنگے نوڈیرہ دیتا سو اے ڈیرے دار کڑھو تو جا کے مدد منگی یہ تھے اس طریقے مدد کر دیتی ہے یہ تھے کہ کوئی اے بڑی گھر نہیں تھے وہ بھی نراز نہیں کیونکہ اس چھڑے آئی ہے اس باس ہاں 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 اس رکھے آئی ہے اس باس نے تھا کہ اے بندیاں دے کم آئے میربانی تو جیدا ٹریکٹر فسیا ہوئے اے تھے تو وہ بس تھے بہہ کے اسلام آباد ٹور جا اس آگا اور نہیں فرمائے تو اسلام آباد جا کے انہوں آکھے پہ لاؤ جیچے اور اس آب ٹریکٹر تو اٹھے دیرے دے صدقہ جام ٹریکٹر تو اٹھے دیرے دے سامنے فسیا تو بہہ لو میں اکھا ہو کے تو اٹھے تاک آیا تو انہیں پوچھنا ضرور ہے پہ ہوتھے نہیں سی ہوتھے نہیں سی پھر پھر میں صاحب لائے پہ اصل مارک تے تسی میں صاحب لائے پہ اصل مارک تے تسی تو انہوں پچھنا چاہیدہ ہے مہت اوچھے تو انہوں کچھ نہیں سمجھ دا تو میں تینہوں کچھ نہیں سمجھ دا کیونکہ انہوں میں بنایا نا تو وہ کوئی حیران ہو گیا کہ میں تک توڑے تھے حیرانا کہ تسی انہوں دے آئے انہوں ایدہ مطلب ہے تو وہ دے آدل دم انہوں کہہ رہے ہیں ہاں ہے ہاں ہے تیرا کی شہال ہے اس سے زیادتی کی تھی او دی رضا مناسب جنہوں سمجھے دیرہ انہوں وطا کیتا ہے ایدہ مطلب ہے جڑا انہوں چھڑ کے او دے کھڑ جائے گا جڑا انہوں چھڑ کے سدہ او دے کھڑ جائے گا او بھی کھجڑی ہو کے آئے گا مالک کائنات دیتے نو میدہ سنا جڑا انہوں چھڑ کے اللہ کھڑ جائے گا کھجڑی ہو کے مرے گا ہاں دسان لگا جی مالک بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سورہ مبارکہ نسان آیت مجیدہ دا نشان جناب میرے کول ہے ترونجا چرنجا جی خالق فرمند ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حسد کرنے لگتے ہیں ان کا جن پہ اللہ فضل کرتا ہے ہائے ہائے لوگ ان کا حسد کرتے ہیں جن پہ اللہ فضل کرتا ہے پھر اللہ نے وہ بندے دسے خالق فرمند ہے شاید میری میں نے تو ارزق پہنچی ہوگئے اللہ فرمند ہے ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی ملک عظیم بھی دے دی صدقہ جامہ جی ملک ملک عظیم قرآن دعا لفظ ملکن عظیمہ ایتا ترجمہ دیو بندیہ نے کیتا ہے بڑی بادشاہ بڑی بادشاہ اللہ نے ان کو دے دی کنہوں جی آل عبراہیم اے اوہی نجنن لوگ آنے کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آل عبراہیم انہ کا حمید و مجید یہ دا مطلب ہے نماز پڑھو اس کے اندر ہی تو وارث کائنات ہیں ہائے 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 یارن نماز پڑھو اس کے اندر کون ہے اللہم سلیلہ محمد و آل محمد یہ جی سے بندہ سمجھ دے درودہ ابراہیم پورا پڑھنا چاہیے تھا کوئی گ moved کوئی گاہ نہیں کما آل اللہم سلیلہ محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ایبراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک�ون وعلی آلی ایبراہیم انکا حمید و مجید اے اللہ وہ رحمت اور وہ برک نے بھیج محمد اور محمد کی آل پر جو تُو نے بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر ایدہ مطلب ہے جیڑا فضل ہونا تھے اوہی فضلیں نہ تھے بولو نا اور وہ فضل کی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم فضل کرتے ہیں اور لوگ حسد کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کو ملک عظیم دے دیا ہے ایوین دا حسد نہیں ہویا اور یارہ حسد مارے بندے دا ہوندہ ہی نہیں بجرہ کسے کامدانی ہو دا حسد کا دا ہونے ایسا لولا بندہ لنگڑا بندہ اندہ بندہ بچہ رہا ہوئے انہوں کو حسد کسے کھے کرنا ہوں دا حسد چنگے پلے دا ہوندہ ہے ایدہ مطلب ہے آلہ ابراہیم بھی چنگے پلے نے آلہ محمد بھی چنگے پلے نے اے خدا دی کس ہمیں ندے حسد دی بجاتوں قدی ابراہیم نو آگیچے قدی مصطفیٰ دے قتل واسد ساری رات بندے کھلوتے رہنے او یارہ انتر تا صرف حسد ہے نا کیونکہ اے مملکتِ الٰہی دے بادشاہ نے ایک قرآن دی نظر چے بادشاہ نے اللہ انہوں بادشاہ بنائے اللہ انہوں اپنے مملکت دا مالک بنائے کنے بنائے اللہ نے اللہ فرمان دا ہے ہم فضل کرتے ہیں اور لوگ حسد کرتے ہیں حضرتِ علی نے پیغام پہ جیائیزید جنہوں بھاپ آندہ سی انہیں اُسا کہا تُسی آن دیو لا رتب مولا یابسن اللہ فی کتاب مبین اس کتاب میں ہر خوش کو تر شائع کا ذکر ہے ساڑا بھی کدھ رہا ہے فرمایا ہے بیکھو نا تُسی اُسی سیاست بیکھو کہن لگا ہر خوش کو تر دا ذکر ہے چھوٹی بٹی دا اچھی بری دا ساڑا فرما ہے تے میرے مولا نے فرمایا امیر المومنین اللہ سلام نے تیرے باستے نہایت اچھی خبر رہے ہوئے کہ ایک کو آئیت چھ تیرا بھی ہے تو میرا بھی آئیت بھی ایک کے تے اُسی میرا ذکر بھی ہے تو تیرا بھی انہوں چاہ چڑ گیا کہ لاؤ جناب جی تو آئیت ہی ایک کے تے علی یہاں پہ آندھے تے میں تھاں تھاں تم آنگا کہ اُس سے آئیت چھوٹی میں ہیں تے اُس سے آئیت چھٹی علی ہے اُس سے آئیت اے بڑا رہوڑا سی بندے آنوں منوان دا کے سارے ایک کو جائیں بڑا رہوڑا سی اُس جی تو مولا نے فرمایا تیرا تے میرا ذکر ایک آئیت چھوٹی اُس سے کہا علی چلو دشمنی اپنی جگہ تے قدی ہو آئیت دا چھڑے نا میں فرمایا دسنواز نہیں تے میں آئے ہاں دنیا پس ہی آئی دسنواز نہیں کام ساڑا کہڑے حضرت نے آئیت لے کے پہ جی فرمایا کہ لوگ حسد کرتے ہیں جب ان کے اوپر اللہ فضل کرتا ہے علی فرما دے تُو نے سوچا اس میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جن پہ فضل ہوتا ہے دوسرے وہ جو حسد کرتے ہیں ان میں فضل والے ہم ہیں حسد والے تو جی لو میرے عزیزو انہوں خالق نے عطا کی تھی یہ مملکت اچھا کتاب بھی یہ نہ کھول حکمت بھی یہ نہ کھول تمر کے عظیم بھی یہ نہ کھول اتنی لطیف گالے دنیا دے جنہیں بادشاہ بڑھے ہیں چھوٹے جمہوریت دی وجہ تو ہاں سارے ہاں دی تاؤن تے چپیڑ ماری یہ قرآن یہ جنہیں ملکن عظیم ہیں اے دا ذکر باد چھوٹے بادشاہ دا ذکر باد چھوٹے پہلہ کتاب دا ذکر ہے پھر حکمت دا ذکر ہے آئے آئے اللہ میرٹ ہی ایسا دس ہے سارے ہی بچوں نکڑ گیا چانڑنا ہی ایسا لائے سارے ہی دھلے کے رہ گیا اتاں رہے ہی کوئی نہیں گیا اوہ ہی رہ گئے نے کوئی بارہ چھوٹے ہوئے ہوئے زیادہ رہے ہی نہیں گیا خدا دی قسم اللہ چھانڑنا ہی ایسا لائیے اللہ فرماندہ جن کو ہم بادشاہی دیتے ہیں پہلے کتاب دیتے ہیں پھر حکمت دیتے ہیں صدق جامعہ اور پھر ان کو بادشاہ بناتے ہیں ہم نہ قاد دیکھ کے بناتے ہیں نہ آجمہ دیکھ کے بناتے ہیں ہم نہ بزرگی دیکھ کے بناتے ہیں نہ ووٹ دیکھ کے بناتے ہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ صاحبِ کتاب ہونا چاہیے ہم حکمت دیتے ہیں وہ صاحبِ حکمت ہونا چاہیے پھر ہم بادشاہ ہی دیتے ہیں دنیا پہچان لے کہ اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ کون ہیں پہلے اس کے پاس کتاب ہے پھر اس کے پاس حکمت ہے چلو حُواللہ زیباسا فِلْ اُمِّيِّنَ رَسُولَنَ مِنْهُمْ یَتْلُوَ لَ آیاتِ اِي بَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّ مُحْمُل آئے جمعہ پڑھنا لے میرے بانو کتابہ والحکمہ محمد کو ہم نے کتاب کا مؤلم بھی بنایا حکمت کا بھی مؤلم بنا کے بھیجا تو سارے چھڑ مادینو تو مننا ہے وہ دو جنہوں توڑ تلوار لے کے ترے سیرتے آگیا اے پہلے محمد روی بادشاہ من جا ہاں تُو کتا ہے مننا ہے تُو تَو سارے جہانچے غریب مشہور کر ستا ہے آئے یار بولو صدقہ جامعہ بابا جی اے نبی پاک بادشاہ نہیں اُنہا کُل کتاب نہیں ہے حکمت ہے تَو فِر بادشاہ ہی بھی اللہ انہوں دینیسی اصل سکار لے وے کہ نبی نو ہی لوگ کی نہیں مننے تو ہنو ساوڑ حضرت علی دی پہی کیا نبی نو لوگ کی مننے نہیں اگر نبی نو بندے مننے گئے اندے نا تے حضرت علی نبی پاک انو کفن دفن چو مسروب سانا انہا تو ہٹ کے پر ہاں بادشاہ ہی کساں نہ دین دے سار اٹھاؤ میرے نو نبی نو بندے مننے اندے کیونکہ نبی بادشاہ اندہ ہی ہوگے جیڑا اللہ بنائے حاکم ہوگے جیڑا اللہ بنائے اللہ کتاب بھی دین دا تے حکمت بھی دین ٹھیک ہے اکو گال کرنا پنجاب بھی دی جنہوں اللہ بناندہ نا وہ کتاب دا علم بھی اندہتے حکمت دا دین اور پوری زندگی کسے کتاب دا مسئلہ نہیں پوچھا مولا بھی تو انو آباد رکھے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا نبی تو با دیدہ بارہ نے کسے کتاب دا پوچھا تے کسے نے اندے علم چضافہ کیتا ہوئے انہوں اللہ حاکم بنائے نبی پاک انو منجان دے یو علی محمود کتابہ والے حکمہ تیدا مطلب ہے حکمت بھی نبی کھوٹ تے کتاب بھی علم دا مرکز بھی نبی ہے تے حکمت دا مرکز بھی نبی ہے انہوں دیکھوان دہرے میں بہت دور کی سوجی اور جان دے سن کہ اگر نبی نو علم کتاب دا مرکز بھی من گئے حکمت دا مرکز بھی من گئے تے اے تے نبی نے اعلان کر چڑھے آیا انا مدینہ تولیل میں والیا呢 بابو ہیں انا دارو الحکمتellschaftاد đا بابو ہیں اذا مطلب نبی تو بعد علی نو بلا فصل مننا پہندہ ہے مہربانی جناب نہیں نبی و بادشاہ جدا نکاح پہلہ حضرت خدیجہ تلکبران آرہ ہے اللہ فرماندہ ابراہیم دی آل نوہ ساں کتاب و حکمت و بادشاہ ہی دیتی ہے اس دور دے بندے سوچ سکتے سان کہ انہاں پنجی سال دے اپنے خوبصورت نوجوان دی شادی اس بی بی نل دولت واسطہ کیتی ہے اوہ جناب خدیجہ دو بہت یہاں پیسے ہیں والے اندرشتہ تھکرا چکی سی یار مالدار تو مالدار لوگ اندرشتہ تمام کتب موجود ہیں کمنا بیٹھے ہیں جناب خدیجہ تھکرا چکے سان مالدار اندرشتے ترجیدہ قبول کیتا ہے بلکہ آپ پیغام پیجئے انہوں نے کرتے ہیں نا مال ہی نہیں قدو مال سی حضرت ابو طارب دے کر تکڑو مال سی رسول پاک دے کر جہاں پریشانہ جہاں نہیں ہوئے ہو بھی ہو لہو دو شار نہ مال حضرت ابو طالب آل سی نہ جناب نبی پاک آل سی غربت دی وجہ تو نہیں کار رکھتے ہیں نیسان لوگ انہوں نے شرد دے آئی نہیں رہو مالہ ہمارے سخی نہیں ہوتے تو سخیہ مال نہیں ہوتے آئے آئے بڑا اچھا کہت ہے پنجابی جاک ہے مالاں والے سخی نہیں ہوتے تو سخیہ مال نہیں ہوتا وچھ حدیث نبی فرمایا سخی کنگال نہیں ہوتا سخیہ کنگال آگ چھڑے وہ یہ سخیہ نے انہاں کر رکھے جو کھنی نوجوانوں صرف یہ بے کہ شام نو جنہ اینہ کمائے نا او گریباں تے مسکینہ نو بانڈے کے کار ٹرگا تراز نو پانی نا روٹی کھا جا جاؤ دی روٹی کھا جا تو سورے پھر گیا نے تو پھر کما کے اے بادشاہ نے اے بادشاہ نے جڑے اللہ بلائے نے اے کار نہیں رکھتے وہ نبی پر تے کارتے مال نہیں سی مال جناب خدیشت الکبرہ بار سارا کٹھا سی وہ بھی اللہ نے جان کے کٹھا کیتا سی پتا سی اللہ نو کہڑے کام ماؤنے آئے ہارے گور نہیں فرمایا اس سخیرے تھا اللہ نو پتا سی کیونکہ اللہ فرمان دے ہاں اہم یجد کا یتیم انفعا جب یتیم تھا تو ہم نے جگہ دی وہ جدہ کا آئے لن فاغ نہ جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے نا وہ مال ہم نہ تجھے دے کے گلی کر دی اے مال اللہ خدیشت الکبرہ والنبی باستا جمع کیتا سی لیکن دنیا تے آکھنا سی نا کہے نا نوجوان خوبصورت دی شادی اے سبی بی لڑ کیتی ہے تے دھولتی مجھا تو کیتی ہے آکھنا سی لوگا آیا آکھنا سی آئے آج نے حسد کر دے نا چنگی گل کا دی نہیں کر میرے عزیز دوستو بندے دی کوئی پیشنہ نہ جائے تے بندے دا حسد بسے ذہن چوبے او گڑی کھلا رکے کھلوتا ہوئے صحیح نہ گڑی جو کوئی نقص ہوئے نہ اس بندے جو کوئی نقص ہوئے تے کوئی گل نہ آوئے تے حسد فیران دا ہے اے دا پیوئی تھے مزدوری کردہ ہوں اے دا پیوئی تھے مزدوری بھی کوئی آئے دا ہے اللہ دے بندے رو میں تو آئے کردھنو اے او خاندان جنہاں بیچے آئے بھی کوئی نہیں تلاش کردھا حضرت ابو طالب نو کی سمجھے دے ہو بادشاہ سی نا خدا دیکھ سمیں ترہوے گل نہ دے تونے ابو طالب نے نکاہ ہے ابو طالب تے تو جھڑے ابو طالب جان دے سن کے نا بندے آنکھنے کیسے بی بی دی دولت ساری انہیں نا دے کارٹور جانئے کہ آب ہی گئی اسی نا حضرت ابو طالب نے اپنی حسیت خطبہ نکاہ چھتا سی اللہ فرمایا سی ہم نے آلہ ابراہیم کو اپنی حکومت کی پوری طاقت اپنی بادشاہی ابراہیم کی آل کو دے دی حضرت ابو طالب نے بندیاں سا رکھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آلہ ابراہیم میں جس نے ہمیں آلہ ابراہیم میں رکھا پورے وسوق نہ پیپر نہ پورے کانفیڈنس نہ جماعت اسلامی تو لے کے فضل الرحمن دی جماعت تک جنیاں کتابہ چھپیاں نے سب جو خطبہ نکاہ نبیدہ ابو طالب دے موت ہوئے ہی لکھے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا کعبے کا نگران بنایا اور بندوں پر حکمران بنایا تاکہ کائنات انہوں پتا نہ گئے خدیجہ کا نکاہ کسی گریب سے نہیں ہو رہا ہم اللہ کے بنائے ہوئے سکیہ نگے مان کعبہ سے ہو رہا ہے نسل ابراہیم سے ہو رہا ہے اور خدیجہ القبرہ کا نکاہ اس سے ہو رہا ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب بھی دی ہے حکمت بھی دی ہے اور بادشاہی سے بھی نوازہ ہے میرے عزیزو دنیا جہان دے بادشاہ جنہیں اللہ بنائے نے اور لا الہ الا اللہ دی اس واسطے تبلیغ کر دی رہنے تاکہ بندے پولے نہ جان کہ صرف حسین کوئی مالک اصلی ہے بولو یار میں پھر آگیا توحید حضرت جنہیں بادشاہ اللہ بنائے نے ان آؤدیاں سارا کہا کولو لا الہ الا اللہ اذا مطلب کی یہ مطلب ہے وہے کے ساڑھا نہیں سانو انہیں اختیار ضرور دیتے نے اصل مالک اللہ آئی تھے مٹھیا نہیں ہونا سارو اٹھا کر سنو دنیا تے جنہیں بادشاہ ابراہیم تو لے کے جتنے بادشاہ انہیں نے توحید دی تبلیغ کیوں کی تھی تاکہ اصلی مالک کا اعلان باقی رہے مالک یہ بنائے گئے یہ سجدہ اسے کرتے رہے مالک یہ بنائے گئے یہ عبادت اس کی کرتے رہے تاکہ اصلی وارث لوگوں کے سامنے رہے اصلی مالک کو یہ منواتے رہے منواتے رہے اجدروں میں کھوجی جتنے بادشاہ گزرے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے وہ بادشاہ لا اعلان کی تبلیغ کرتے رہے حسین وہ بادشاہ ہے جو بنا اعلان بن گئے شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین یہ بادشاہ ہے جو رب بن یاد بن گئے اللہ اعلان اجدر یہ بزاراں چلو لیاں نے بادشاہ ماں دیا تینیاں رو لیاں اللہ دے بنائے حاک ماں دیا تینیاں رو لیاں غریب آدمی دی بیٹی دے مزاج جتے تے نواب دی بیٹی دے مزاج جتے فرقوں اے پتھے ہیں دے مالک نے انہیں دیا تینیاں کدھی پتھے تو نہیں گئی اپنا ہے نا پتھا او تھے بیبیاں اتا پاندیاں نے اتا بیبیاں بنا دیاں میں پیڑا اپنیاں بیکھی ہیں بیٹیاں بیکھی ہیں جنیاں اتا بنا دیاں نے نو نوستہ بھی دعا کرنا خالق تو انہوں مزدوری تو بچائے تو اڑے والدین اللہ اتنا حسودہ کرے تو انہوں میٹی نال اتاں نا بنانیاں پہ تو اپچ میں بیبیاں خدا دی قسم ہم سر تے دو پتھے بانے کے بیکھی ہیں جنیاں اتا بنا دیاں نے اے پتھے دے مالک نو آکھیاں کے ساتھی ای کسے وڑے وہ دی آکے پتھا بیکھے تھے سہی کہ ایتاں کے میں بڑھ دیاں وہ پانچی منٹوں تھے کھلو بھی نہیں سک دی کیوں اس واسطے اس کا دیئے محول ہی نہیں ہوئے وہ یار جڑی ایسی چھو نگل دیئے تے سیگرڈیج بیجن دیئے اس پتھے دا محول نہیں نا بیکھے جو بندہ آکے پہ بی بی توں ہی تے بی بی ہے تو بھی بی بی ہے تو کیوں اے ڈی تانگ اینا ایج نہیں کری دا اسے رچ او دا بیکھ کہ اسے محول قدی نہیں بیکھے وہ روز بنا دیئے پہلاں وہ دی ماں بھی بنا دیئے سار اٹھاو نا وہ بھی بنا دیئے گو دی بیٹی بھی بنا دیئے جنرین دا ہی پتھے تھے محول ایسی چھو جمیں پڑھے نا کی بلا جنابے سیدہ نے کدھی مسجدہ محول بیکھے تھے جنابے سیدہ نے اسے مسجدہ محول ایج ویکھے تھے کہ جدو بطول ہوں دی سی بابا اٹھ کے کھڑا ہو جانا اگے ہو کے بابا ہاتھ چومدہ سی بطول دے تے آپ پنی جگہ تے بٹھان دے سن نبی آپ پنی جگہ تے میں پیانا سائٹ تے بی بی رو نہیں سن بٹھان دے تیرے مزید شیر دے لفظوں نے نبی خود سائٹ تے ہو کے تو اٹھے باندے سن جتے پہلا آپ بیٹھے ہوں دے سن اے بی بی پاک مسجدہ کیوں ہوں دے سن مولا تو ہم آباد رکھے سادھ آتے ہو سن کیوں بی بی پاک مسجدہ چاہوں دے سن نبی زندگی بھردہ معمول پیغمبر در رہے کہ نبی سبار ہو آئے رہے تو پہلا بطولہ لائے تو بار جان لگے آخر تو بطولہ لوگ گئے مسجدہ بچ دروازہ کھول دا ایتھو دروازہ مسجدہ بچ کھول دا ہوئے تو نبی پاک مسجد چاہوں دے سن نماز پڑھا آن تے بی بی لے ہو کے آن دے سن تو نماز پڑھا آن کے فارغ ہوں دے سن پھر بی بی لے ہو کے باہر جگل دے سن اجے ابھی مدینہ باہر دروازہ آبا کھرا باب جبریل جا کے دیکھ لو اے صحابہ صوفہ دا جی تھے چبوت رہا ہے جی کو حاجی بیٹھا ہے دروازہ ایک مسجد چکھول دا سی ایک دروازہ پچھے گلی چکھول دا سی نبی بار آن کے دروازے آن دے سن بی بی لے اس دروازے چو نکل کے نماز پڑھا آن دے سن پڑھا آن تو بعد پھر بی بی لے آن دے سن ہون بابا تے نماز پڑھا آن جگئے ہے تے ہون بابا بیرے واپس پڑھا آنے ہیں اس دورانیاں چے بی بی مسجد چکے ہوں دے یا کوئی بندہ میں نوں کام دس ہے پہ بی بی جنی باری مسجد چاہیے کام دس ہے کہ بی بی کیوں آئی بس میری کھلی گال لے علماء دے سامنے میں کھلی گال میں کسے کے میرا کتاب چواجتہ کو گال نہیں پڑھی پہ آخر بی بی نمازیاں دے سامنے مسجد پردہ کر کے آئیے نا تے نبی اٹھ کے کھلوتے ہیں نا قادری صاحب ہی لکھیا یار کتابہ ساریہ میں نوں لالے مسلمیلی ہیں جو طرح مہرمہ ہی تھے پڑھے نے ساریہ کتابہ میں نوں قادری صاحب دیاں تو ہڑے ہو سوہل صاحب نے پتہ نہیں ہونا دا اسم گرامی انہ میں نوں دیتنیاں تو فاتحان تک ہو جی قرآن پاک بھی وہ فرما دے بی بی آئندی سی تے نبی اٹھ کے کھڑے اس تو علاوہ دے کوئی کام نہیں کہہ دس ہے کہ بی بی کی لینہ آئی سان کی پیغام سی کی باب نواقع نہیں کچھ بھی نہیں میرے حال اللہ تے نبی دا پروگرام سی ذرا اس مسجد چنہوں لے آ کے وہ خواہ تو چھڑے کہ بی بی کتنی باعزت ہے یہ نہیں کام دی اس تو علاوہ دے کی بلا کوئی کام کسے عباد رہو دیتا سے ہی نہیں نا بی بی صرف آئے نے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے ہاتھ چومیاں نے لوگاں نے سامنے چومیاں نے تے پھر اپنی جگہ تے نار ہو گئے نا تے نار بٹھایا نے صرف حصہ واضح دے کہ جے قدی میرے بعد بھی آ گئی نا تے اس مسجد جنہوں کھڑا نہ کریا جے کام ہو اجھے تے میں اٹھ کے کھڑا ہو جنہیں ان جو انا چاہیتا سی نبی اینی باریکی لرخدا تی قسم کام کر کے گئے نے کسے انہوں مسجد چے بلا کے تے سیائے دے سامنے اینج اٹھی دے انہوں اٹھے کھڑا رہی دا نہیں تے کسے انہوں اٹھے بھا کے آ کے آ انہوں نبوت چک دیئے میرے عزیز دوستو مسجد نبوی چک دی جاؤ تے چاند سات ستون نے جینا تے مسجد نبوی سی اجی میں آئے نا بہاں ستون سن سات انہوں تے اٹھے مسجد نبوی سی او اجے بھی جاؤ گے تو تون پتہ لگ جاگا روزہ رسول تے نار جڑی جگہ ہے نا ساری مسجد نبوی ہے تھوڑی جگہ زیادہ نہیں میرا خیال ہے آپ پنڈال ہو سکتا وڈا ہوئے مسجدیں تو چھوٹی ہوئے یا ایڈی مسجد ہوئے باقی ساری توسیح ہوئی ہے اصل مسجد ہونی ہے علماء دست دینے کہ کوشش کر کو اتھے جا کے نماز پڑھو جڑی اصلی مسجد ہے کیونکہ جنہی ہو دی توسیح ہوئی ہے دوارے کارسن بنو آشم دے تے ٹان لگیا کسے پوچھیا نہیں کسے دا کارم مسجد تجھ پڑھنا ہوئے تو پڑھنا انہوں پوچھنے اس واسطے علماء حق کا اندنے پہ تُسیح مسجد نبویت جاؤ تے کوشش کر کے نماز اونے کو تھانچ پڑھو جو پیغمبر نے آپ بنائی سے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ نماز آیا نا ناونے چاہتے ہیں اس مسجد نال بی بی دا کارسی جی تے صحابہ صفحہ تا چبوت رہا کسے کوئی پوچھنا چبوت رہے دے تے شکریہ جی کبر دے درمیان بی بی دا کارسی تے نال کبر ہے میرے پاک رسول دے اے مسجد ہے ایتھو بی بی نکل کے ایتھے تے سامنے بابے دی کبر ہون تو ساتھ واجہوں فرمائے ایتھو نکل کے ایتھے تے ایتھو آو سامنے نانا دی کبر تے بی بی زہنب ایک مہینہ ویرہ نو پوچھ دی رہی ہے کہ بابے نو آکھو میں کسے دے نانا دی کبر دے مزاج کسے نہیں سوچیا بی بی دا اے جننے بندے سانو روندے ہیں نو بیرکے آن دے نا کین نو ہو جاندے ایک بندہ آن دا شام تے اے رون لگ پہن دے اصل جگل پتہ کیے خدا دی قسم آجے تک نا بی بی پاک سجدہ زینب دی مار فتو بندے واکر دے تے نا کسے نو پتہ ہے بی بی ان دا مزاج کیسی تے نا کسے نو شام تے بزار دا پتہ ہے ہاں اکو گل میں کرنا بی بی پاک مینہ پوچھ دے رہنے تے ویرہ نڑ گر کر دے رہنے بابے روز بابا کاروند ہے تے بی بی بابے سامنے آگر نہیں سیاں دی کہ میں نانے دی کبرتے جانے ویرہ نڑ کلاب ہے کہ سوچیں پاگل ہزی کوئی نہیں تھوڑی جی تیرے دیر چہلے بیت دی محبت آگئی تو تو پچھڑا میں نہیں رونا کتہ لکھے ہیں تے پٹنا کتہ لکھے ہیں اے جڑی پرامان دے ذریعے پہ اور اور بولتی سی بور یزید نڑک میں بولی ہو اتنی عظیم مصدور تے حضرت حلی علیہ السلام نے کی پیغام دیتا میری تین واکھوں مہینے دے آخری راتان دے انتظار کریں کیونکہ آخری راتان چن گھائے بند ہیں اندھیریاں راتان چن میں لے کے جاناں گا اے آ کار آ مسجد دے آ کبر اندھیری رات چن لے کے جاناں گا او بی بی شام چاندی سی دیوے ہی بجا جڑوں او اندھیرہ کرو ہے میرا پردہ بچ جائے ازہ دہران شبیر آخری جملہ پڑھنا او بی بی او بی بی آخری تنہ راتان چوالی فرمان دن او رات دا میں منتظرہ تارے بھی گائے باؤ او رات آگئی بدل بڑھے سن مدینے ویچے کٹا ہوا چھائیں سن رات نو بارش ہوندے قریب سی تے اندھیرہ سخت سی بی بی پاگ نے فرمایا میں دعاوہ کر کے رات جان دی پتہ نہیں بی بی دا کلنا دل سی نانے نار کو گھر کرو بڑا پیار سی بی بی پاگ نانا جان حضرت علی اگے تھے دوے پر آنا امام حسن تے حسین پچھے بی بی چادر لے کے نہ مان دی تے کھلوتے نے تھے اندر پہلا قدم حضرت علی نے مسجد رکھے چراغ پہ اے علماء بیٹھے نے کسے کو تصدیق کر رہے نہ حضرت علی نے اپنے موڑے تو چادر لاکے تھے ہوا دے کیوں چراغ جدوں پجھایا ہے تو مسجدہ چاہ دے رہا ہو گیا حضرت علی نے کہا بابا بیگانہ تھا کوئی نہیں عزیز سکر پر آن وہاں ساں نہیں پہنے تھے رات دا دے رہے ہیں تو چراغ تو ساں کیوں پجھا شرے ہیں مسجدہ امیر المومنین تیری طبیعت پتہ نہیں کی افاقی طبیعت سے میرے مولا دی میرے مولا ارشاد فرما دے ہیں بیٹا حسن مسجدہ دروازہ کھل ہے میں کسے تحجد گزارنوں منہ تا نہیں نہ کروں راہ باہد رہوتا رات پا میں آن دے رہی ہے جے کوئی تحجد اپڑا نہ آ گیا تو میں روک تا نہیں نہ سکتا اللہ دی بارگاہ جا حاضر ہونے تو میں روک کہا میں سوچنا کوئی تحجد گزار آ گیا تو او دی نظر اس چراغ دی روشنی میری بیٹی دی چادر تا پہ گئی تو کی بڑھیں گا تیریاں تیریاں دے پر دے ہمیشہ سلامت رہی دے ازی بزاریں جا کے ماتم بھی ایسے گلدہ کرنے ہیں آج جیڑا پہ او تحجد گزاراتوں تیریاں دیاں چادرہ بچاندہ رہے ہیں اور دربار جگلوں کے اندیزی جانتے ہیں ہمیزہ نبا خدا دی قسم او بی بی او سنانے دی کبرتے جتے رات دے اندھیرے پہ چاہی سی نا بولو بولو دن دے او جالے پہ چوتھے آگ ڈگ پہی نہیں نہیں تساں گا اور نہیں فرما پھیرے نا پہا جیڑی پہو تے پراہوانا این جائیسی نا عزت نا اس نانے دی کبرتے شام تو واپس آکے بھی پیٹے گا پہی تیج نانے دی کبرنو اج نار لائیا دے ایک کہتبت آیا نیاد نے فیضہ لیا اتنی مزاج تو واقع سے فیضہ جو منگیا انہوں پتا سی ایک صندوق کھولیا ایک پرانا جا کرتا کرتا اس کرتے پہ جو بڑے جائے سوراک سنسارے پہ سمجھ دے حضرت سیدہ دے ہاتھ دے رکھیا زہرہ دی لاجلی رہا کرتا نانے دی کبرتے آن جی بچھایا نا آج میں چادر کبران دے پھائی دیئے زمین مدینہ جزلزلہ آیا تے دووے زخمی آتھا نانے دی کبرتے رکھے آخری جملہ بی بی برمان دیئے نانا اے پتر دا کرتا ہے نانا میرا دیل کرتے کے زمین میں تے نوہاں پڑاں کھولتا بھی لیا کے مقابا اے تیرے پتر نوہاں تھوڑا ماریا اے تیرے دہیاں نوہاں بہتا ماریا تیرے پتر نوہاں صرف کربلا ماریا میں نو کربلا تو لائے کے شاہو اللہ تعالیٰ سعبادت کو قبول فرمائے آمین و آخرتا ہم الحمدللہ آمین و آخرتا ہم